بزدل کی نا بہت مثالیں سنی ہم نے پاسٹ میں اور بڑے بغیرتی کے واقعات پڑے پاسٹ میں لیکن اس سے زیادہ بزدل قوم اور اس سے زیادہ بغیرتی کے واقعات جس طرح جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے نہ سنے گئے واللہی دس سسٹرز ان فلسطین ان غزہ ان القدس الاقصہ دیئر کالنگ صلاح الدین ایوبی ٹو کام آؤٹ کیا زندہ اتنا بے بس ہو گیا کہ لوگوں کو قبر والوں کو پکارنا پڑا کیا جو لوگ جو مرد جو مسلمان زندہ ہیں people are not calling the live they're not calling the people who are alive right now they're calling the dead صلاح الدین تم ہی آؤ بچاؤ یہ تو مردہ ہیں یہ ہماری حالت ہے اتنے بے بس ہوگے زندہ جو خواتین کو اور بچوں کو اور بچیوں کو ان لوگوں کو پکارنا پڑا جو پر کبروں میں ہیں آنے والی جنریشنز کہیں گی کہ وہ ٹونٹی ٹونٹی وین کے جو مسلمان تھے نا اس میں یہودیوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا اور وہ سب خاموش سے اور بحیرت بن کے بیٹھے گئے آنے والی جنریشنز ہماری بزدلی کی مثالے دے رہی ہیں آنے والی جنریشنز کہیں گی کہ یہ وہ دور کے مسلمان تھے جو اپنی بہنوں کو نہیں بچا سکے جو اپنی ماں کی حفاظت نہیں کر سکے جو اپنے بھائیوں کی حفاظت نہیں کر سکے وہ اس دور کے بزدل مسلمانوں کے حقرانوں کی انسانوں کی مثالے دیں گے گولڈا میر جو کہ 1969 میں اور 1974 کے بیش میں ازرائیل کی فورت پریزیڈنٹ رہی وہ کہتی ہے کہ جب ہم نے فرس ٹائم فلسطین پہ بومبنگ کی اور وہاں ہم نے فرس ٹائم جب ہم نے راکٹس فائر کیے کہتی ہے مجھے ساری رات نیند نہیں آئی کیوں؟ کیونکہ صبح کیسا ریسپونس آئے گا مسلم امت کی طرف سے عرب نون عرب مسلم سٹیٹس تو چر دوڑیں گی اور اپنے اسلحوں کے ساتھ آرمیز کو بھیج دیں گی اور کہتے ہیں وہ کریں سلیپ آن نائٹ لیکن جب صبح ہوئی اور ہم نے جب آنکھ پھولی تو ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ what happened کیا بنا؟ کوئی رسپونس آیا no one spoke a word no one spoke a word اور ہمیں تب پتہ چلا کہ یہ تو ہم سے بھی بہتر ہے نہیں ہم سے بہتر بزر لوگ اور پھر نے کہا کھل کے فائر کرو یہ کبھی جاگے نہیں مانے کہاں ہیں ہمارے مسلمی ایڈیوز کہاں ہیں ہماری فوج کہاں ہیں ہمارے جو وہ ادارے جو کہ ملک کا 50% سے ایڈ پر بجٹ کنسیوم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اقرام میں کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُصْطَدَعَفِينَ مِن الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ وَالْبِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ حَذِهِ الْقَرِيَةِ وَالْبَالِمِ اَحْلُهَا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا لگے تمہیں کیا ہوگیا تم قتل نہیں کرتے اللہ کی راہ میں تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے جن لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے مرد عورتیں اور بچے وہ پکارتے ہیں تمہیں یارب ہمیں اس بستی سے نکال دیں ہمیں اس شہر سے نکال دیں جہاں پہ ظالم قابض ہو کے بٹھا ہم پہ ظلم اور زیادی کر رہا ہے ہمیں کوئی طرف سے مددگار بھیج دیں وہ ہمیں پکار رہے ہیں وہ ہمیں آواز دے رہے ہیں اور ہمیں سامسون کے بٹھا رہے ہیں واللہ ہی یہ آزمائش ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان پہ ہے یہ آزمائش ان پہ نہیں ہے یہ آزمائش ہم پہ ہے